ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے ملکم السلام ورحمت اللہ عالیہ انساری ہیں معلومی کرنا شاہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں یعنی گھر میں جو خواتین نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے فارق ہوکے گھر والوں کو سلام کرتے دیکھا گیا تو کیا یہ ضروری عمل ہے اس سے نماز میں کوئی فرق آئے گا یا ایسا نہ کرنے سے کوئی کراہت ہے یا نہیں ہے دیکھیں اول تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور رہی بات جائز نہ جائز اس کی تو کام جائز ہے بلکہ ثواب کا ہے اسے کرنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہے جبکہ اس کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے نماز کا قبول ہونا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں یعنی صحت نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے باقی کیونکہ کام اچھا ہے کہ نماز سے فارق ہوتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اس وقت دعا بھی کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو گئی ہو اس نماز کے بعد تو ظاہر ہے اس کے فوراں بعد گھر والوں پہ سلامتی بھیجے گا سلام بھی ایک دعا ہے تو مغفرت والے شخص اگر کسی کو دعا دے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے تو اسی لیے اس نیت سے کہ گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے اس میں کوئی کراہت نظر نہیں آ رہی باقی بعض جگہ کے رواج ہوتا ہے یا بعض لوگوں کو خواتین میں اکثر عادت ہوتی ہے کہ نماز سے فارغ ہو کے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں تو کیونکہ عمل نیک ہے اچھا ہے تو اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں کر دینے میں حرج نہیں جبکہ اس کو لازمی نہ سمجھا جائے